اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد معلن الجود والقرم و آلہ و بارک و سلم فبئی ای آلائی ربکماتو کذبان کے فضائل و اثرات کیا ہیں فبئی ای آلائی ربکماتو کذبان جو بندہ پڑتا ہے اس کو کیا ملتا ہے اور جو اس کو کسرت کے ساتھ پڑتا ہے اس کو کیا ملتا ہے اور جو اس کو سوالاک کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے اور جو پھر اس کے کئی سوالاک کر لیتا ہے اس کو کیا ملتا ہے اور اس کے پڑھنے کا بہترین وقت کونسا ہے اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے فبئی ای آلائی ربکماتو کذبان اس کے پڑھنے کا بہترین وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے عشاء کی نماز کے بعد جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اثرات جلدی مل جاتے ہیں اس کا فیض جلدی مل جاتا ہے لیکن پابندی شرط ہے کہ جب اس کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ پڑھیں اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو صبح و پھر فجر کی نماز سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لیں یا فجر کی نماز کے فوراں بعد اس کو پڑھ لیں جو بندہ فبئی ای آلائی ربکماتو کذبان کو پڑھتا ہے اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی آپ کو سلام کریں گے جو آپ کو نہیں جانتے ہیں دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں لوگ آپ کو سلام کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنی مخلوق میں بائزت کر دیتا ہے اس سے مطلب واضح ہوتا ہے کہ فبئی ای آلائی ربکماتو کذبان جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو مخلوق میں بائزت کر دیتا ہے دوسری چیز جو انسان کو ملتی ہے جب وہ فبئی ای آلائی ربکماتو کذبان کو کسرت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ انسان کو بوک لگی ہے وہ کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کرتا کہ مجھے سخت بوک ہے لیکن پانچ دس منٹ کے اندر اندر کوئی ایک آدمی آئے گا اور آپ کو بہترین کھانا دے جائے گا یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب سے آپ کو رزق اتا فرماتا ہے تیسری چیز جو بندہ پڑھتا رہتا ہے فابی ای آلائی ربکماتو کذبان کو اب اس کا دل چاہا کہ میں بے موسمیں پھل کھاؤں لیکن وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتا اپنی اس خواہش کو اندر ہی اندر دبا رہا ہے پانچ دس منٹ میں ایک شخص آئے گا اور آپ کو وہی بے موسمیں فرور دے جائے گا لیکن یہ چیز حاصل ہوگی جب آپ اس کے اوپر مکمل ریاضت کریں گے مکمل اس کی پڑھائی کریں گے اس کو کسرت کے ساتھ پڑھیں گے پھر یہ چیز آپ کو حاصل ہوگی نمبر چار اگر انسان فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ پندرہ بیس منٹ کے اندر جو آپ کو ضرورت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اس طرح پوری ہو جائے گی کہ کوئی بندہ آئے گا اور آپ کی ضرورت کو پورا کر دے گا پھر اگر انسان اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اگلی منزل یہ آئے گی کہ ضرورت پڑھنے سے پندرہ بیس منٹ پہلے ہی جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بندوبست فرما دے گا اگر انسان پھر بھی اللہ سے رجوع کرتا رہا اس آیت کے ذریعے تو اگلہ مقام یہ آتا ہے کہ ایک آدمی آپ کو قتل کرنے کے رادے سے آیا ہے لیکن جو ہی اس کے نظر آپ کے چہرے پر پڑے گی سلام کر کے چلا جائے گا یعنی اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا یہ پانچ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو ساری کے ساری نعمتیں ہیں تو جو بندہ جو بندہ اس کو قسرت کے ساتھ پڑتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اس کے کھانے پینے اور اس کو لوگوں میں باعزت کر دیتا ہے اور اس کی کوئی بھی ضرورت ایسی نہیں ہوتی جو پوری نہ ہو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضل و کرم ہیں اللہ کے جو اس آیت کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں اور جو بندہ اس کو قسرت کے ساتھ پڑتا رہتا ہے اور زندگی میں اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ برا کرم فرماتا ہے اس کے پڑھنے والے کے اوپر